سمندری روڈ فیصل آباد پر واقعہ محمد علی سٹریٹ کے رہیشی واسا کی نا اہلی اور عدم توجہی کے باعث سراپہ احتجاج بن گئے علاقے کی حالت زار سکرین پر نظر آنے والے مناظر سے صاف ظاہر ہے سیورج کا گندہ پانی یہاں کے مکینوں کے لیے وبال جان سے کم نہیں علاقے کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت تحریک انصاف کے مقامی رہنما خالد انصاری نے علاقہ مکینوں کے ہمراہ پور حجوم میڈیا کانفرنس میں بتایا کہ عرصہ دس سال سے یہاں کے رہائشی سیورج مسائل سے دو چار ہیں یہاں سے پیدل چلنا بھی محال ہو چکا ہے ڈینگی اور کرونا جیسی جان لیوہ وباؤں کی لہر کے باوجود واسا کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی گندے پانی کی وجہ سے تین سال قبل بننے والی سڑک بھی ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہو چکی ہے انہوں نے زلی انتظامیہ پر واضح کیا کہ چند روز میں ہمارا یہ مسئلہ حل نہ کیا گیا تو سمندری روڈ بلاک کرنے کے ساتھ ساتھ بھوک ہرتالی کیمپی لگایا جائے گا سابقہ چیئرمن سی سی اناسی رانا محمد آرف نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اداروں کی مونیٹرنگ کے لیے تحریک انصاف نے ناہل لوگوں کو تاجینات کیا جنہیں شہر کے مسائل سے کوئی گرز نہیں بارہا شکایات اور یاد دہانیوں کے باوجود محمد علی سٹریٹ سمندری روڈ کے سیمرج مسائل حل نہ کرنا واسا کے دعووں اور کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے جس کا فوری تدارک ضروری ہے محمد نسیم شاہ N4 News فیصل آباد محمد نسیم شاہ N4 News